اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضور سیدہ غوث سکلین غوث سمدانی پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی ناظرین اکرام محمد علیاس آدل نے سیرت سید عبدالقادر جلانی میں ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالرزاق رحمت اللہ تعالیٰ ماتے ہیں کہ اس وقت تک میرے والد محترم حضور سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت حاصل نہ کی جب تک کہ آپ کی ولایت کے احکام جاری نہ ہو گئے فرماتے ہیں کہ ایک حج کے موقع پر میں آپ کے اونٹ کی مہار تھامے جا رہا تھا ہم نے ایک ایسے مقام پر قیام فرمایا جس کا نام حلہ تھا یہ بستی بغداد کی حدود میں تھی میرے والد محترم نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اس بستی میں جا کر یہ پتہ کر کے آؤ کہ ان میں سب سے غریب اور مسکین کون شخص ہے چنانچہ میں آپ کے فرمان کے مطابق بستی میں گیا وہاں پر میں نے ایک ایسا گھر دیکھا جس کی دیواریں گر چکی تھیں اور ایک بڑا شخص اپنی ضعیف بیوی کے ساتھ ایک پھٹے پرانے خیمے میں رہ رہا تھا میں نے اور والد محترم نے ان دونوں کے پاس رات بسر کرنے کی اجازت مانگی انہوں نے اجازت دے دی تو آپ نے اپنے مریدین اور ساتھیوں سمیت اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں قیام فرمایا اس قصبہ کے عمراء اور مشایخ نے جب آمد کا سنا تو وہ تمام دھوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیے مگر آپ نے ان کی درخواست قبول نہ کی اس پر شہر کے سب لوگ اونٹ بکریوں اور دیگر تحائف اس غریب بڑے کے گھر لے آئے چنانچہ وہاں پر مال و دولت کے امبار لگ گئے لوگ دور دراز سے آپ کی زیارت کرنے کیلئے آتے اور اپنے ساتھ بہت کچھ لاتے آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں ان تمام تحائف سے دستبردار ہوتا ہوں اور میرے ساتھی بھی یہ تمام چیزیں اس محتاج اور غریب مفلس میزبان کو ہدیہ تن پیش کرتے ہیں چنانچہ اس فیصلہ کے بعد آپ نے سب کچھ وہیں پر چھوڑا اور سہری کے وقت وہاں سے روانگی اختیار کی حضرت شیخ عبد الرزاق رحمت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک برس کے بعد اس قصبے سے دوبارہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال و دولت میں اس قدر برکت عطا فرمائی کہ وہ گھر مال و دولت اور مویشیوں سے بھر گیا بلکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضور غوث عظم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کے اہد مبارک میں ایک بزرگ جو کہ بڑے صحبے کرامت تھے اکثر یہ دعویٰ کرتے ہوئے دکھائی دیئے کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت خدر سے بھی آگے پہنچ چکے ہیں اس بزرگ کے اس دعویٰ کا ذکر حضرت شیخ عبدالقاضر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی مجلس پاک میں کیا گیا تو یہ سن کر آپ جلال میں آگئے آپ کے چہرے کی رنگت غصے سے سرخ ہو گئی آپ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے جلال کی حالت میں جس تقیہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اس کو اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لیا ابھی آپ جلالی حالت میں ہی تھے کہ وہ دعویٰ کرنے والا بزرگ فوت ہو گیا جب آپ کو اس بزرگ کے وفات کا بتایا گیا تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ یہ مسکین ہے یہ نہیں جانتا تو اس کی خطاؤں کو معاف فرما اس بزرگ کے انتقال کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو اسے پوچھا کہ پروردگار عالم نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی اور میں نے جو خطا کی تھی مجھے اس سے معافی بھی دے دی یہ سب مہربانی حضور غوث سکلین پیران پیر دستگیر حضرت سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مجھ پر ترس کھانے اور سفارش کرنے سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو گئے اور حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے بھی مجھ کو معافی دے دی بلکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار بغداد کے نوا میں ایک میلے نماء اجتماع کا انعقاد کیا گیا وہاں سے ایک عورت کچھ مٹھائی خرید کر حضور سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمتیں اقدس میں لے کر آئی اس وقت آپ مریدین بعض صفات کے ہمراہ مجلس میں تھے جب مجلس کا اختتام ہوا تو وہ عورت آگے بڑی اور کہنے لگی کہ یا پیرانے پیر میں آپ کے لیے کچھ توفہ لائی ہوں وہ عورت حضور غوث سکلین رحمت اللہ تعالیٰ سے بغض اور دشمنی رکھتی تھی اس لیے اس عورت نے اس مٹھائی میں زہر ملا دیا اس لیے وہ بار بار حضور سید غوث سکلین پیرانے پیر دستگیر سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کو وہ مٹھائی کھانے کو کہتی اور کہتی کہ یہ میں خاص آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سرکار نے اس مٹھائی کو پکڑا اسے دیکھا اور پھر کھانا شروع کرتی وہ عورت آپ کے چہرے کو تکے جا رہی تھی جب آپ نے وہ ساری مٹھائی کھا لی تو اس کے بعد اس عورت سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کچھ اور مٹھائی بھی ہے اس نے کہا حضور نہیں فرمایا نہیں تو جاؤ اور بزار سے لو اور اس میں پھر زہر ملا کر لے آؤ ہم پھر اس کو کھائیں گے کیونکہ ہم ہمیشہ سے لوگوں پر مہربانی فرماتے ہیں یہ سننا تھا کہ وہ عورت فوراں آپ کے قدموں میں گر گئی معافی کی خاستگار ہوئی اور آپ کے ہلکہ ارادت میں شامل ہو گئی آپ سرکار نے اس کو معاف فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اس زہر خانی کے اثر سے محفوظ رکھا ناظرین اکرام یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی ہم ہر ماہ لنگر غوثیہ کا احتمام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حصیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں اگر آپ بھی لنگر غوثیہ قادریہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج زیل نمبر پر اپنا حصہ جمع کروا سکتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ